اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس دس از غلام رسول ہماری آج کی ویڈیو ہے کیا سی اے میں اڈمیشن لینے کے بعد ہم ایف ایس سی ایمپروف کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کا یہ پوچھے جانے والا سوال ہے بعض سٹوڈنٹ جون سے ہیں وہ انٹر میڈیٹ میں نمبر تھوڑے بھی ہوں میز ففٹی پرسنٹ بھی ہوں تو سی اے میں اڈمیشن ہو جاتا ہے سی اے میں اڈمیشن کا جو کرائیٹیریہ ہے آپ سے انٹر میڈیٹ رکوئر کیا جاتا ہے آپ ایف اے کے بعد سی اے کر سکتے ہیں آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد سی اے کر سکتے ہیں آپ ایف ایس سی پری انجینی کے بعد سی اے کر سکتے ہیں آپ آئی سی ایس کے بعد سی اے کر سکتے ہیں آپ آئی کوم کے بعد سی اے کر سکتے ہیں ڈی کوم کے بعد سی اے کر سکتے ہیں ایف اے آئی ٹی کے بعد سی اے کر سکتے ہیں تو یہ سی اے کے کرائیٹیریہ ہے بعض سٹوڈنٹ کا کہنا یہ ہے کہ بورڈ کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن تھا کہ سٹوڈنٹس اگر نیکسٹ ڈگری میں ایڈمیشن لے بھی لیتا ہے تو وہ امپروف کر سکتا ہے لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ دو سال میں چار دفعہ اپنا جو رزلٹ ہے اس کو امپروف کر سکتے ہیں تب تک جب تک آپ نیکسٹ ایڈمیشن نہیں لیتے اگر آپ نیکسٹ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد چاہے آپ کی میٹرک فہ سی ہے پھر چاہے آپ کی ایسیس ایسے آئیکم ہیں ڈی کم ہیں ایسے ایسیس تک ایسے آپ ایرجائے نہیں کر سکتے آپ نے۔ چاہے سی ایڈمیشن لیا ہے آپ نے چاہے کسی اور ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہے نیکسٹ اگر آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ جو آپ کا انٹر میڈٹ کے کلاسیس ہے آپ کا جو ایسی اس căہ آپ اس کو تک اwoبر نہیں کر سکتے اگر کوئی میٹریک کا سٹوڈنٹ جون سے ہے وہ انٹر میڈیٹ میں اڈمیشن لے لیتا ہے ایف ایسی ایسی میں آئی کوم میں ڈی کوم میں اڈمیشن لے لیتا ہے تو ڈی ایسی اون سے اپنا میٹریک کے کوئی سبجیکٹ بھی جون سے وہ امپروب نہیں کر سکتا سو یہ آج کی وڈیو جس میں ہم نے بات کی کہ نیکسٹ اڈمیشن لینے کے بعد سی اے میں اڈمیشن لینے کے بعد ایف ایسی پری میڈیکل کو امپروب کیا جا سکتا ہے ڈی ایس اون ایف ایسی پری میڈیکل کو امپروب نہیں کیا جا سکتا امید کرتا ہوں یہ آج کی شورٹ سی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ